میں نے بنایا ہے میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس کا صرف حکم دیا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف حکم کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مالک نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں نمبر ایک اللہ مالک نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا عرش جو ہے جس پہ اللہ مستوی ہے اس عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بنائی ان میں ایک چیز جنتِ عدن ہے اس کے پودے اس کے باغات اس کی خوبصورتیاں اس کی نہریں جو بھی کچھ ہے اللہ مالک نے ان سب کو اپنے ہاتھ سے بنایا کس کے لئے حضرتِ انسان کے لئے اور چوتھا وہ انسان ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ آسمان